مہنی لگے ہاتھوں سے پنجوں پر کھڑے ہو کر میں نے دروازے کی سکھنی بند کی صبح سے پہلی بار چوڑیاں اتنی زور سے کھنک گئی تھی صبح سے پہلی بار میں بھیر سے دور تھی میں نے چاروں طرف دیکھا یہ تھا وہ کمرہ جو میرا نیا گھر تھا سامنے دیوار پر ایک پرانی گرانڈ فادرز کلوک تھی ویسی ہی جیسی مجھے بہت پسند آتی تھی پردے زیادہ اچھے نہیں تھے شاید میرے آنے اور کونے میں رکھے اس لکڑی کے بکسے میں ان کو رکھنے کا انتظار کر رہے تھے ایک ڈرسنگ ٹیبل تھی ایک ڈبل بیڈ میں بستر پر جا کر تھک کر لیٹ گئی پنکھا دھیرے دھیرے چل رہا تھا تو یہ تھی ارینجڈ میریج دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی لکھی ایک کہانی ودائی کے بعد چلی شروع کرتا ہوں پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ ہوتا ہوگا جب ایک لڑکی خود کو شادی شدہ محسوس کرنے لگتی ہوگی بارات آگئی بارات آگئی یہ سن کر یا جائمال کے وقت یا پھر یگے کی ویدی کے سامنے بیٹھ کر پھیرے شروع ہونے کا انتظار کرتے ہوئے جانے کب ایک لڑکی ایک بیہاتا جیسا محسوس کرنے لگ جاتی ہے شاید من کی اس دہلیز کو میں نے تب پار کیا تھا جب میں گیسٹ ہاؤس کی اس لابی میں کھڑی تھی جہاں میری شادی ہوئی تھی اور سامنے قریب دس میٹر دور پھولوں سے سجی ایک لال رنگ کی گاڑی کھڑی تھی یہ تھا میرا وہ ارن کھٹولا جو مجھے ایک نئی دنیا میں لے جانے والا تھا میں تو اب بچپن سے سہیچ کر رکھی دنیا کو چھوڑ کر جا رہی تھی ایک انجان آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے اس کے گھر کو اپنا گھر کہنے اس کی ماں کو اپنی ماں جیسا آدھر دینے کیسی تھی یہ نیتی لیکن کچھ نیا تو نہیں کرنے جا رہی تھی میں لاکھوں لڑکیاں آئے دن یہی کرتی ہیں نا ہندوستان میں یہی تو جیون کی ریت ہے ماں نے کہا تھا ہر دوسری لڑکی کو کرنی پڑتی ہے arranged marriage لیکن میں ہر دوسری لڑکی جیسی کہاں تھی میں نے تو ایم بی اے کیا تھا مارکٹنگ میں نوکری کرنا چاہتی تھی بورڈ رومز میں بیٹھنا چاہتی تھی دنیا جیتنا چاہتی تھی لیکن ماں باپ مجھے پھولوں سے سجیس لالکار میں بٹھا رہے تھے یہ یہ زندگی دے رہے تھے میں تو یہ زندگی نہیں جینا چاہتی تھی arranged marriage نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ممی باپا سے پیار کرتی تھی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے وہ کرنے جا رہی تھی جس پر میری ساری دوست کئی مہینوں سے ہس رہی تھی شروع شروع میں بہت لڑی تھی میں پاپا سے کیا میں اتنا بوجھ بن گئی تھی ان پر کہ وہ جو پہلا لڑکا ملا اس کے ہاتھ تھمانے جا رہے تھے مجھے کیا وہ کچھ سال اور انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنی پسند کے کسی لڑکے سے شادی کرلوں اور اس کا کیا مطلب کہ انہوں نے مجھ کو پہلے ہی بہت وقت دے دیا تھا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے یہ جیون کا سوال ہے کوئی پردہ تھوڑے خرید رہے تھے ہم لیکن آخر کار ماں پتا جی کا دل رکھنے کے لیے میں راضی ہو گئی تھی اس پھولوں سے سجی لال گاڑی میں بیٹھنے جا رہی تھی کیا جانے آگے جیون کیا کیا رنگ دکھانے والا تھا لال گاڑی چل پڑی کسی نے پھول برسائے کسی نے سکے بچے ان کو اٹھانے کے لیے دوڑے چمکیلی ساریاں پہنے عورتوں نے پھول کارھے چھوٹے چھوٹے کاؤٹن کے رمالوں سے اپنے آنسوں سے بھیگے چہرے پہنچے میرا چہرہ بھی آنسوں میں لپٹا ہوا تھا میں سبکتی جا رہی تھی گال بھیگے ہوئے تھے ہاتھ چوڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے بھاری ساری پہنی تھی میرا رمال پرس میں تھا پرس ایک بڑے سے بیگ میں تھا کہیں اچانک میری جھکی جھکی آنکھوں کے سامنے ایک بڑا سا جنٹس رمال آ گیا اور میرے ہزبنڈ کا ہاتھ میں نے جھجکتے ہوئے اس کو لے لیا ارینجڈ میریج کے بعد کا پہلا سپرش تھا ایک نیا پن تھا میری انگلیاں اجنبی انگلیوں سے ملی تھی دوستی ہوئی نہیں تھی دونوں میں بس ایک چھوٹا سا ہلو انگلیوں کے بیچ میں نے آپ کو اپنے ہزبنڈ کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں آکاش ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں سینئر پوزیشن پہ ہیں سوری کیا مجھے ہے کہنا پڑے گا کیا مجھے آکاش کے بارے میں بات کرتے وقت یہ کہنا پڑے گا کہ آکاش آ رہے ہیں بڑی عجیب ہوتی ہے شادی کے بعد کی یہ وکیابیلری اپنے آپ مان لیا جاتا ہے کہ لڑکی اس رشتے میں جونئر ہے اور لڑکا اس کا سینئر حالکہ آکاش کا یہ ماننا نہیں تھا شادی سے پہلے ہوئی بس ایک ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے چارو اگروال سے چارو سکسینہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنا سرنیم رکھنا چاہیے گھر چھوٹ گیا تھا ماتا پتا چھوٹ رہے تھے بچپن سے اکٹھا کی گئی میری کتابیں چھوٹ گئی تھیں غنیمت تھی کہ آکاش نے اپنا نام تک پیچھے چھوڑنے کے لئے نہیں کہا تھا کچھ میرا ابھی تھا میرے پاس میں نے تھوڑے سے اور آنسو پوچھے سارے رومال میں کاجل لگ گیا تھا آنسوں سے نم تھا میں نے دھیرے سے کہا دھو کر دے دوں گی آکاش نے رومال میرے ہاتھ سے لے لیا اور اسے سہج کر اپنی قمیز کی اوپر والی جیب میں رکھ لیا جیسے جیسے یہ پہلا تحفہ ہو شادی کے بعد لال گاڑی شہر کی سڑکوں پر چلی جا رہی تھی کھڑکیوں سے جھاکتی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی دیکھو نئی بہو دیکھو نئی بہو آکاش کا گھر آ گیا میں گاڑی سے اتری آکاش اور میں پھولوں کی بارش کے بیچ ڈرائیو وے میں چلنے لگے یہ میرا گھر نہیں تھا یہ میرا بارامدہ بھی نہیں تھا یہ میرا چھجا نہیں تھا یہ یہ میری کھڑکی نہیں تھی میں بیاحتہ بن کر اپنے گھر آ گئی تھی لیکن ابھی شادی کی رسمیں پوری نہیں ہوئی تھی ایک نوکرانی آئی ہماری نظر اتاری گئی اور اسے نیوچھاور کے پیسے دیے گئے میری آنکھوں میں نین بھڑی تھی رات بھر ایک منٹ نہیں سوئی تھی میں اس سے پہلے بھی کئی دنوں سے گھر میں ہردنگ مچا رہتا تھا دیر دیر رات تک دھولک پر گانے چلتے رہتے تھے میری ساری ممیری چچیری بہنیں خوب ناچا کرتی تھی سونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا جی کر رہا تھا جیسے اس انجان گھر کے کسی انجان کونے میں جا کر ایک گہری نین میں سو جاؤں اور جب اٹھوں تو سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا چھوڑ کر آئی تھی ایک منزل کا چھوٹی سی کریم کلر کی دیواروں والا گھر ہو چھوٹا سالون ہو گلاب کی کیاریاں ہوں کہیں کسی دیوار پر ماں کا رولی سے بنایا سواستک کا نشان ہو اور گھر کے سامنے چھوٹی سی نیم پلیٹ پر گھر کا نام سمیتی نواز یعنی یادوں کا گھر مجھے یادوں کے گھر واپس جانا تھا عورتیں ڈھولک پر بہو کا سواگت کرنے کے لیے گیت گا رہی تھی بچے ہس رہے تھے آکاش کی بہن اور کزنز دروازہ رو کے کھڑی تھی رسم کے حساب سے گھر کے اندر گھسنے دینے کے لیے نیگ یعنی پیسے مانگ رہی تھی پھر دولہ دولن کے کچھ کھیل ہونے والے تھے ایک بڑی سی تھال میں ایک انگوٹھی ڈال دی گئی اوپر پھول تیر رہے تھے اور نیچے سفید پانی میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا ہم دونوں نے ہاتھ ڈالے انگوٹھی سب سے پہلے ڈھوننے تھی دونوں ہاتھ تیزی سے پانی میں چلنے لگے کمرے میں آکاش کے لیے زوردار چیریں چل رہی تھی پہلی بار میں اتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی جسے ذرا سا رسم نبھانے والا کوئی کھیل نہیں بلکہ یدھ ہو اور میں آکاش کی سینہ کے سامنے اکیلی کھڑی ہوں ان سب کے سامنے جو چاہتے تھے کہ میں ہار جاؤں شور کے ایک پل میں جو گم ہو گیا تھا وہ اکیلا پن پھر سامنے بیٹھ کر ہس رہا تھا اچانک میں نے محسوس کیا کہ آکاش کے ہاتھ سے انگوٹھی ٹکرائی اور میری مٹھی میں آگئی ہمارے چاروں اور شور چل رہا تھا کمون آکاش بھئیہ کمون آکاش چاچا آدھے سیکنڈ کے بعد آکاش نے انگوٹھی چھوڑ دی اور میں نے تھام لی میں نے جیسے ہی ہاتھ نکالا میں ونہ ڈیکلیئر کر دی گئی آکاش جانبوچ کر ہار گئے تھے مہنی لگے ہاتھوں سے پنجوں پر کھڑے ہو کر میں نے دروازے کی سکھنی بند کی صبح سے پہلی بار چوڑیاں اتنی زور سے کھنک گئی تھی صبح سے پہلی بار میں بھیر سے دور تھی میں نے چاروں طرف دیکھا یہ تھا وہ کمرہ جو میرا نیا گھر تھا سامنے دیوار پر ایک پرانی گرانڈ فادرز کلوک تھی ویسی ہی جیسی مجھے بہت پسند آتی تھی پردے زیادہ اچھے نہیں تھے شاید میرے آنے اور کونے میں رکھے اس لکڑی کے بکسے میں ان کو رکھنے کا انتظار کر رہے تھے ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی ایک ڈبل بیڈ میں بستر پر جا کر تھک کر لیٹ گئی پنکھا دھیرے دھیرے چل رہا تھا تو یہ تھی ارینجڈ میریج یہی تھی وہ رسم جسے کبھی نہ نبھانے کی ہم ساری دوستوں نے قسم کھائی تھی لیکن سب کو اپنا سچا پیار کہاں ملتا ہے سکول سے کالیج تک دھونتی تو رہتی ہیں ہم اپنے سپنوں کا ہیرو کبھی فلموں میں کبھی پڑوس میں کبھی کالیج میں پھر سماج کے حساب سے شادی کے لائک ہو جاتی ہیں ہم گھر پر پاپا ممی کی ریاکشن سے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کوئی بکرا حلال ہونے کے لئے ریڈی ہو گیا ہو بیٹا تمہیں نظر میں کوئی ہو تو بتاؤ ورنہ ہم کوئی لڑکا ڈونڈ دیں گے ینگ تھی خون گرم تھا سوچتی تھی کہ پیرنٹز زیادتی کرنے جا رہے ہیں میری زندگی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر ارینج میریج اور میں چٹکلا لگتا تھا اس وقت لیکن قسمت سے یہی سمجھاتا کیا تھا میں نے دروازے پر کسی نے کھٹ کھٹایا آکاش تھے مسکرائے اپنے ہاتھ میں ایک پیکٹ لیے تھے میرے من پسند بیسن کی لڈو بولے تمہاری دوست نے بتایا تھا کہ تم کو بہت پسند لیں چھوڑ کر چلے گئے میں ہلکے سے مسکرائی اچھا لگا تھوڑی دیر میں آکاش کی بہنیں اور کزنز آ گئیں سب مجھ کو گھیر کے بیٹھ گئیں بابی 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 کہکے چہک رہی تھی میرے ہاتھوں کی مہندی دیکھ رہی تھی میرے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی تھی دروازہ کھلا آکاش پھر آ گئے بولے چلو چلو بابی تھک گئی ہوں گی اب سونے دو ان کو سب بچہ پارٹی بھاگ گئی میں سونے جاہی رہی تھی کہ اچانک میری دھڑکن ہی رک گئی میرے قیمتی ایئرنگز اور چونیاں ملنے ہی رہ تھے تھوچ دیر پہلے کمرے میں آنے کے بعد ہی اتارے تھے ممی نے نجانے کب سے پیسے بچا کے خریدے تھے گہنے نئے گھر میں افرا تفری مچ گئی نئی بہو کے گہنے نہیں مل رہے ہیں شاید شاید عمرتا گھمرتا پشلے کئی دنوں کا جو غم تھا اس کو بہ جانے کا کارن مل گیا مستر پر بیٹھ کر پیروں کے بیچ میں سر چھپا کر میں بس روئے چلی جا رہی تھی اچانک میں نے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا سر اٹھا کر دیکھا آکاش تھے بگل میں بیٹھے دھیرے سے میرا ہاتھ تھام لیا بولے ایم سوری ای کن انڈسٹینڈ سب ڈھونڈ رہے ہیں ایم شور مل جائیں گے کچھ دیر میں کہاں جا سکتے ہیں پہلی بار ایک اکیلے گھر میں ایک تکلیف بھرے اکیلے پن کا احساس تھوڑا سا کم ہو گیا تھا آکاش نے فرچ سے پانی نکالا اور مجھ کو دیا بولے دس پندرہ لیٹر آنسو تو تم رو چکی ہو لو تھوڑا پی لو آگے رونے میں کام آئے گا میں روتے روتے ہنس پڑی پھر بولے میں نے سینڈوچز آرڈر کی ہیں تمہیں لے ہاں ہاں گریلڈ بھائی اپنی کسی بزنس پریزنٹیشن کے لئے جتنی نہیں کی ہوگی اتنی زیادہ ریسرچ کیے میں نے تم آئے اوپر پچھلے کچھ ہفتوں میں چلو ٹک کر کے بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط تمہیں سلمان خان کی موویز پسند ہے ڈانس سانگز پسند ہے ڈانس کرنا پسند ہے فیورٹ کلر ہے ریڈ اور اکوامرین بلو سپائسی کھانا اچھا لگتا ہے اور کیا لانگ ڈرائیوز میں مسکر آئی مڑا سویٹ لگا مجھ کو اس انسان نے اتنا جاننے کی کوشش کی تھی میری پسند اور ناپسند کے بارے میں میں کچھ کہتی اس سے پہلے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا آکاش کی ممی تھی تھوڑا غصے میں تھی بولی بیٹا تمہیں تھوڑا کیفل رہنا چاہیے نا زیور کہاں رکھ دیے تم نے اب لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ سکسینہ جی کیاں بہو آئی اور گہنے چوری ہو گئے آکاش نے کہا ممی لیکن اس کی ماں بولے جا رہی تھی مجھے یقین ہی نہیں ہوا آخر کار آکاش نے کہا پلیز ممی یار چارو ابھی نئے گھر میں آئیے ابھی یہی کہیں ہوں گے گہنے پتا چل جائے گا ابھی آکاش کی ماں نے اس کو حیرت سے دیکھا آکاش کی چھوٹی بہن سرو بھی اندر آئیے کہتے ہوئے کہ بھابی آپ کی جولری باہر رکھی تھی جب آپ شاور میں تھی میں نے مارکت جانے سے پہلے علماری میں سمال کے رکھ دی تھی آکاش کی ماں کچھ کہے بینا تم تم آتی ہوئی باہر چلی گئیں آکاش نے کہا تھوڑی ٹیمپرمنٹل ہے لیکن دل کی اچھی ہے تم ہم سے دوستی کر لو پھر باقی سے بھی کروا دیں گے اچھا میں نے مارکٹنگ کی کچھ نئی پوزیشنز ڈون کے نکالی ہیں تمہیں لے اور کھانے کے بعد تیار ہے نا چوری سے لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے ارینجڈ میریج سے نفرت کرنے والی لڑکی اپنے ارینجڈ میریج والے پتی سے پیار کر بیٹھی تھی آنے والے کچھ دنوں میں میں نے دھیرے دھیرے اس اجنبی کو ڈسکور کیا ایسا نہیں تھا کہ مجھے ان کی کوئی چیز ناپسند نہیں تھی اور ان کو میری لیکن جیسے بھیڑ میں لوگ کوہنیوں سے جگہ بنا ہی لیتے ہیں ویسے ہی ہمارے رشتے میں سو خوبیوں اور سو خامیوں کی بھیڑ میں ہم نے ایک دوسرے کے لئے جگہ بنا ہی لی جب ممی پاپا نے میری شادی کی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میں صرف ڈیوٹی کر رہی ہوں ارینجڈ میریج کر کے کہ میری خوشی تو سواہا ہو گئی لیکن اب سوچتی ہوں کہ شادی ارینجڈ ہو یا لب میریج ہو رشتوں کو اگر خوبصورت معصوم لمحوں سے نہیں سینچا تو وہ مرجھا جائیں گے آج کل اپنے چاروں اور دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے طلاق کی باڑھ آئی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ اگر ان لوگوں کی ارینج میریج ہوئی ہوتی تو وہ خوش رہتے دونوں طرح کی شادیوں میں اپنے اپنے طرح کی خوشیاں اور غم ہیں میری شادی کا وہ پہلا دن تھا ایک پرفیکٹ دن کی تلاش میں شاید میں یہ اچھی زندگی بھی کھو چکی ہوتی کیا میں کچھ زیادہ ہی خوش خسمت تھی ہاں لیکن یہ میری اور میرے بہت سے دوستوں کی کہانی ہے کتابی پکچر پرفیکٹ زندگی کا پیچھا کرتے کرتے شاید اکیلا پن ہی تو ہاتھ لگتا آج میری اور آکاش کی شادی کی پچیسویں سال گرہ ہے میرے تئیس سال کے بیٹے وشنو کی بھی ایک گرل فرنڈ ہے لف میریج کرنا چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر ذرا بھی اپنے پتا پر گیا ہے تو اچھا ہزمن بنے گا بیٹی ترشا اس سے ڈیڑھ سال چھوٹی ہے کہتی ہے میری طرح ارینج میریج کرے گی بچوں نے آج آنیورسری پر بڑے بڑے پلان کیے ہیں خوب سارے دوستوں اور رشتہ داروں کو بلایا ہے ڈرائنگ روم میں بڑی دھما چوکڑی چل رہی ہے میں ابھی ابھی آکاش کی سٹڈی سے لوٹی ہوں تھوڑا سا سنٹیمنٹل ہو گئی ہوں انہوں نے مجھے ابھی آنیورسری گفت جو دیا ہے ایک بڑا سا جنس رومال جو انہوں نے مجھ کو دیا تھا جسے دیتے ہوئے پہلی بار ان کی اور میری انگلیاں چھو گئی تھی جس پر پچیس سال پہلے ایک نئی بیاہی بہو کے ودا ہونے کے بعد بہائے گئے آنسوں کا نمک تھا اور ڈھیر سارا گھلا ہوا کاجل بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستوں امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی یہ اور ایسی بہت سی کہانیاں سننے کے لیے بہت سی قوتائیں بہت سی باتیں بدکہی دیکھنے اور سننے کے لیے اسی یوٹیوب چینل پر ہمارے چینل پر ضرور آئیے گا اور آتے رہیے گا ٹائپ کریے نیلے شمسرا نیلے شمسرا اور اس کے علاوہ فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام پر سیدھے مجھ کو سندیش بھیجئے فیس بک پر ہمارا ویریفائیڈ پیج ہے جس پر ایک بلو ٹک کا نشان لگا ہوا ہے نیلے شمسرا کے نام سے اور ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی یہی ہینڈلز ہیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ایک گھنٹی کا جو نشان دکھ رہا ہے نا اس پر ضرور کلک کریے تاکہ جب بھی میں نئی کہانی سناوں آپ تک ای میل میں ترنٹ پہنچ جائے ابھی چلتا ہوں جل ملوں گا پھر لے کر ایک نئی کہانی موسیقی